کیونکہ دوست تو آدمی بناتا ہے منتخب کرتا ہے خود چنتا ہے بھائی تو بند آتے ہیں فضل تو امریکہ اس طرح ہمارا بھائی بنا ہوا ہے لیکن جو چین ہمارا دوست ہے اس کو دوست نوازی سے کام لنا چاہیے پھر احسن بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے چین کی لیکن چین کو بھی ہماری ضرورت ہے چین کے مفادات ہیں اس خطے میں یہ بڑی بات ہے ہمارے صرف مفادات نہیں ہیں تو چین کو کچھ سوچنا ہے اس پر چینی وزرعظم کو دیکھیں مجھے چین کا پہلا وزرعظم شوئے اللہ بہت اچھا لگتا تھا وہ جب جہاں آیا تو ہماری ایک مل تھی ایک ہی مل تھی وہ نے کہا جی ایک ایسی مل اگر چین میں ہو تو ہم پتہ نہیں کیا بن جائیں ہم سے تو وہ مل گئی ختم ہو گئی باقی ملے گیس کی وجہ سے بند ہو گئی اور چین جو ہے وہاں پر آپ دیکھنے کس سنتی ترقیق کیا ہے دیکھیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ چینی وزرعظم سے میں اپنی محبت کی خوشبو پیش کرنے کے بعد یہ خزارش کرتا ہوں کہ ان کو اپنی پالیسی میں کوئی تبدیل لانے چاہیے کوئی ایسی تبدیل جو تاریخ کو بدل دے تقدیر تقدیر نہیں ہوتی ہے میں سوچتا ہوں کہ ان کو جو کرنا پڑے گا اگر وہ جو نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بھی اللہ وارث ہے اور چین کا بھی اللہ وارث ہے دو باتیں بڑی اہم کی انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمسائیہ جو ہے وہ دور کے رشتہ دار سے بہتر ہے دوسرے انہوں نے کہا جی چین کو اب کوئی رول ادا کرنا چاہیے کیونکہ پھر اللہ ہی حافظ ہے چین کا بھی اور ہمارا بھی یہ دو بڑی اہم باتیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکنز پریشر ہے ہم پر ابھی پچھلے دنوں جو فرنچ جو ان کے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں وہ چلے گے ادھر انڈیا کے اندر چلے گے بریٹن نے وہاں کا دورہ کیا امریکنز اوبامہ نے وہاں کا دورہ کیا پاکستان کوئی نہیں آیا یہ ایک تو میسج تھا کہ آپ بے شک وار آن ٹیرر کے باوجود وہ آپ کے پر اعتماد نہیں کرتے پھر پچھلے دنوں پریشر تھا جو شمالی وزیرستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر ٹیرورزم کے اوپر انہوں نے اپنے ادم اعتماد کا اظہار کیا مغربی ممالک کے جو ہیڈ آف سٹیٹس ہیں انہوں نے بھی اور امریکہ نے بھی کر رہے ایسی صورتحال میں جب ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے وزیرستان اپریشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈاٹس اپ نے بات کی کہ چائنہ کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے کیا چائنہ کے اس کردار سے جو پرائیم پریمیر یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے کوئی اپنا جو پاکستان کی فعلال بیکنگ تو کی ہے اس ایک ایسی صورتحال نکل سکے گی کہ پاکستان کی جو ایڈنسٹریشن ہے جس میں آرمی بھی ہے جس میں پولٹیکل لوگ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور سارو کو ملا کے امریکن سے کہہ سکیں شمالی وزیستان کے شوپے کہ نو ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے ملکی مفاد کو دیکھیں گے حیثن صاحب میرا خیال ہے کہ چائنیز پرائیم مصر کا یہ وزٹ ہے ایک بڑا ٹائم جی وزٹ تھا دیکھیں حالی میں بلکہ کیا چند دن پہلے پریزرڈ اوبامہ نے افغانستان پہ اپنا ریویو جو ہے وہ اس کو پبلک کیا اور وہاں پہ انہوں نے پریزرڈ اوبامہ نے ڈریکٹلی کہا کہ وی وانٹ پاکستان آرمی ٹو ڈو مور ان کے جو ایڈمیرل مولنس صاحب نے آکے کہا کہ ہم اپنی وہ جو ایمپیشنس ہیں ایک سٹریٹیجک ایمپیشنس جو ہم اس میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں اور فرنچ پریزرڈ نے اور جرمن پریزرڈ نے دونوں نے پاکستان کو کہا کہ جی you should do more on the war on terror میرے نظر میں بڑا سوکت پاکستان میں اس وقت پریشر ہے وہ ہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاک فون جو ہے وہ اب نورد ورستان میں اپنا آپریشن جو ہے وہ لانچ کر دیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں پچھلے دیکھیں یہ آیا انڈیکیشن بھی آئے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ تسلیم کھا لیا آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ پریشر کیا ہے کوالیشن سپورٹ فنڈ کا دو ارب ڈالر جو ہمارا حق بنتا ہے وہ انہوں نے روکا ہوا ہے جو آئی ایم ایف کی اگلی ٹراش ہے 3.6 بلین ڈالر جو بنتی ہے اس کو آر جی ایس ٹی کے ساتھ لنک کر کے تو وہ پاکستان کو ایک قسم کا میں تو ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ جی آر جی ایس ٹی نہ پاسٹ ہوا تو آپ کو یہ ٹراش نہیں ملے گی تو پاکستان ایکنومکلی پتہ نہیں کیا حالات ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں ان حالات میں جب پاکستان کو پھر ٹوٹل ایکنومک پریشر ہے پولٹیکل پریشر ہے ڈپلومیٹک پریشر ہے تو جراب آرمی چیف صاحب کی اس ٹیٹمنٹ دو دن پہلے کہ اس کا فیصلہ کہ نورت ورستان میں جانا ہے یعنی یہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے قیادت ہے وہ کرے گی چینیز پرائیم رسٹر نے آکے جو یہ کہا ہے کہ ٹیررزم کو ریلیجن کے ساتھ لنک نہ کیا جائے نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ دنیا کو پاکستان کی جو سیکرفائسزن دی وار ان ٹیررز کو اکنالیج کرنا چاہیے اور انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ وی ویل ناٹ گیو اپ اور انہوں نے یہ جو سارے پیکجز اور ایکنومک یہ جو کوپریشن کے جو پانچ سالی ڈیولپٹ اس کو اراؤنس کی ہے میری نظر میں آئی تنگ چینیز پرائیم رسٹر نے پاکستانی عوام کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس دیئے پاکستان کی عوام کی ایبیلٹیز میں اپنا ٹرسٹ ہو کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے لئے آپ کے ساتھ تیار ہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر ایک قسم کی انڈکیشن انہیں ویسٹ کو بھی دیئے پاکستان پر آپ انڈیو پریشن نہ ڈالے کیونکہ پاکستان اس وقت ایکنومک مشکلات میں گھرا ہوا ہے ناظرین وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا